بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آل سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد افضل وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار انسٹیٹیوٹ ایم ٹی ایچ فور زیرو فائف ورچول یونیورسٹی کا کورس ہے کوڈ ہے ایم ٹی ایچ فور زیرو فائف اسائنمنٹ ہے اس کی ون سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ون کی ٹوٹل مارکس اس اسائنمنٹ کے جو ہیں وہ فیفٹین ہیں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے ای ٹنک وہ ٹونٹی سیون ہے آپ نے ٹونٹی سیون تک یہ سبمٹ کروانی ہے کوسٹن ون ہے ہمارے پاس شو ڈیر دا انورس آف ایچ ایلیمنٹ آف گروپ جی ایس یونیک تو یہاں پہ ہمیں پتا ہے انورس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا آف ایچ ایلیمنٹ آف آ گروپ جی جیسے کوئی ایک گروپ ہے تو اس کے جو ایلیمنٹ ہیں اس کا انورس بھی اگزیسٹ کرتا ہے آپ کو پتا فورت پراپٹی جو ہے وہ گروپ کی یہی ہے کہ ہر ایلیمنٹ کا انورس جو ہے وہ اگزیسٹ کرنا چاہیے سیٹ کے اوپر تو دین وہ پھر کیا ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں گروپ کیا ہوتا ہے گروپ پہ فور پراپٹی سیٹسفائی کرتی ہیں سب سے پہلے ایک لوجر دین ہے اسوسییٹیو دین ہے آئیڈینٹی اگزیسٹ کرنی چاہیے انڈ دین ہے کیا اگزیسٹ کرنا چاہیے انورس اگزیسٹ کرنا چاہیے اب ہمارا جو کوسٹن ہے وہ یہ ہے تو لفظ یونیک کیا ہے یونیک سے مراد ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہوگا گروپ جی میں جو انورس ہوگا جو ہر ایلیمنٹ کا انورس ہے وہ یونیک ہوگا یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ممبر جو ہے وہ دوسرے کا انورس ہے تو وہی ممبر جو ہے وہ کسی دوسرے کا انورس ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا انورس جو ہوگا وہ یونیک ہی ہوگا تو نیکسٹ ہم اس کو پروف کرتے ہیں ہم سلوشن کی طرف جلتے ہیں ہم کرتے ہیں suppose suppose کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ ہے اے جس کا انورس جو ہے وہ کیا ہے بی ہے یا سی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کہا بی بی اے کا انورس بی بھی ہے اور اے کا انورس سی بھی ہے جنیک تو نہیں ہے اگر یہ ایسا اگر ہم فرض کرتے ہیں لیکن آگے ہم چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے ہم نے ویریفائی کرنا ہے سنس کیونکہ اگر اے کا انورس برابر ہوگا بی کے اگر اے انورس برابر ہے بی کے تو ہم جانتے ہیں ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن یعنی اے اور بی کی ملٹیپلیکیشن اور بی اور اے کی ملٹیپلیکیشن کس کے برابر ہوگی ایڈینٹیٹی کے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی بھی دو انورس لیتے ہیں اڈیٹیو انورس لیتے ہیں یا ملٹیپلیکیٹیو انورس لیتے ہیں جیسا کہ میں بتاتا ہوں 3 کا جو اگر ہم میں بات کروں inverse جو ہے وہ multiplicative وہ کیا ہے 1 by 3 ہے اور ہم 3 اور 1 by 3 کو جب multiply کرتے ہیں تو answer multiplicative identity آتا ہے تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے A کا inverse B ہے تو then A, B یا B, A دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا identity آئے گا ایسے ہی اگر ہم کہتے ہیں also اگر ہم نے let کیا ہوا ہے A کا inverse C ہے then A, C اور C, A multiply کریں گے تو answer کیا آئے گا یہ آئے گا تو یہ تینوں element A, B اور C کیونکہ وہ group میں مجود ہوتے ہیں تو اس لیے ہم جانتے ہیں A, B اور C اگر تینوں belong کرتے ہیں تو جو دوسری property ہے یعنی associative property وہ کیا ہے B, A, C یعنی یہ associative property exist کرتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہے بائی associative property بائی associative property جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برابر ہوتی ہیں کیونکہ group exist کرتا ہے تو associative property بھی exist کرتی ہے تو B, A B, A برابر ہے E کے identity اور A, C برابر ہے identity کے تو B, E identity کسی کے ساتھ بھی multiply ہوتا ہے تو C اور B تو یہ جو ہے آپ کا کیا آ جائے گا answer یعنی C اور B equal ہیں مطلب A کا inverse جو ہے B ہو یا C ہو تو وہ C, B کیا ہے equal ہیں وہ یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوگا ثابت ہو جاتا ہے hence inverse is unique ہوتا ہے کہ C اور B اگر برابر نہ آتے تو then جو ہے یہ ثابت ہو جانا تھا کہ inverse جو ہے وہ unique نہیں ہے کیونکہ اگر دونوں برابر ہیں یعنی ایک ہی element ہے C اور B تو اس لیے اس سے ثابت ہو گیا کہ inverse element جو ہے وہ آپ کا وہ کیا ہے group کا وہ unique ہے next question کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ جو ہمارا question تھا یہ کتنے marks کا تھا six marks کا تھا next quiz ہے ہمارے پاس quiz number two find the order of each element of the group یہ ہمارے پاس ہے group اس کے four elements ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ نے order find کرنا ہے next ہم نے each element کا order find کرنا elements کتنے ہیں group کے four ہیں یہ group جو ہے یہ with respect to multiplication ہے یہ باہر یاد رکھے گا تو یہ آپ نے پڑا بھی ہوگا order of an element کیا ہوتا ہے میں نے اس کی definition لکھی ہے میں پہلے وہ explain کروں گا then ہی آپ کو پتا چلے گا کہ order of each element کیا ہوتا ہے let g be a group یہ ہمارے پاس ایک group ہے تو یہ ہے ہمارے پاس g میں ساتھ ساتھ explain کرتا جا رہا ہوں g ہے ہمارے پاس one minus one iota and minus iota یہ ہمارے پاس g ہے let g be a group تو یہ g تو ہمارے پاس ہے اس نے given دیا and a belong to g تو یہ سارے a ہیں یہ بھی a ہے یہ بھی a ہے یہ بھی a ہے یہ بھی a ہے elements جو ہیں وہ for ہیں اس کے if there exist a تو a ایک ایسا exist کرتا ہے least a positive integer ایک ایسا least positive integer and یہ a یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے ایک یہ a جو ہے یہ element والا نہیں ہے تو یہ ہے if there exist a least positive integer and تو ایک ایسا least positive integer positive integer جو ہوتے ہیں وہ one سے start ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے positive integer لینے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں آپ کو positive integer آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں یہ assignment کا part نہیں ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں نیچر نمبر ہی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یعنی positive integer سچ that کے اس element جو آپ نے اس group میں سے لیا ہے اس کی power least positive integer لیں کہ وہ identity بن جائے تو وہ آپ کا جو n ہے then n is called the order کس کا اس element کا جس کی آپ نے power لی ہے اس کو denote کرتے ہیں ایسے چلیں لیتے ہیں ہم one تو یہ least positive integer ہے تو آپ کہیں کہ سار zero کیوں نہیں لیا one کی power zero بھی one ہے تو positive ہی نہیں ہے zero نہ positive ہوتا ہے نہ negative ہوتا ہے ایسے لیے نہیں میں لیا one کی power one تو one جو ہے یہاں پہ اس qui multiplicative identity جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے multiplicative ہمارے پاس جو identity ہے وہ کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے اس لیے ہم نے one کی power one لی تو one آگیا minus one کی power ہم اب two لیتے ہیں تو کیا آتا ہے one آتا ہے کیونکہ minus one کی power one لیتے ہیں تو minus one answer آتا two لیتے ہیں تو then ہمارے پاس کیا answer آتا ہے then ہمارے پاس answer آتا ہے one next ہے ہمارے پاس ایوٹا اچھا ایوٹا کی power one لیں چلیں لیں ایوٹا کی power one لیں تو ایوٹا answer آگیا identity نہیں آیا ایوٹا کی power two لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا answer آتا minus one پھر بھی identity نہیں آگیا کیونکہ identity one ہے ایوٹا کی power three لیتے ہیں دیکھتے ہیں کی answer آتا ہے ایوٹا کی power two اور ایوٹا تو یہ تو minus ایوٹا آگیا پھر نہیں answer آیا پھر ہم لیتے ہیں ایوٹا کی power four ہم نے ایوٹا کی power four لی تو ہمارے one and then پھر minus one تو یہ answer positive آیا یعنی اب ایوٹا کا power four پہ identity ہے اس لیے ایوٹا کی جو order ہے وہ کتنا ہے four ہے یعنی اس one کا جو آپ کا order ہے یہ element one اس کو message note کریں کہ one کا order one سمجھ آرہی نیکس ہمارے پاس minus one کا order کیونکہ order کو message note کرتے minus one کا order کتنا ہے آپ کے پاس two کیونکہ minus one کی power two جو ہے وہ وہ پہ one ہوتا ہے ایوٹا کی power کتنی تھی تو four پہ ہوا تھا one تو ایوٹا کا order ہے وہ کتنا ہے four ہے ایسے ہی جب ہم minus ایوٹا لیتے دوبارہ answer آتا ہے تو یہ ہو جائے پہلے minus جو اس کو positive کرے گا یہ ایوٹا کی power four ہو جائے ہم نے پہلے اس کو solve کیا تو یہ one ہو جائے گا یعنی minus ایوٹا کی power جو ہے وہ four کرنے سے answer one نہ رہا اس لیے minus ایوٹا کا order بھی کتنا ہے آپ کے پاس four ہے تو یہ آپ کے پاس answer ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا six marks کا question تھا تو یہ میں نے آپ کو definition بتائی ہے explain کیا ہے یہ میں نے order لکھے ہیں یہ آپ لکھ لیں جی اور یہ آپ ان کو چیک کرنے کے لیے بتا سکتے ہیں assignment میں لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ میرا وارس ایپ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو description میں دیئے گئے نمبر پہ میرا وارس ایپ جوائن کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو MTH 405 کے تمام جو آپ کی ان answers دیا کروں گا آپ آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں question number 3 کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ میری جو ہے ویڈیو explanation ایسے ہی میں نے وائیڈ بورڈ پہ سمجھائی ہوئی ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اوپر پوپ کے سائن پہ کلک کر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے جو ڈسکریپشن میں ان کے لنکس بھی دیئے گئے ہیں وہاں سے بھی میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا چاہتے ہمارے پاس question number 3 ہے جو کہ marks 3 ہیں تو یہ چھوٹا question اس نے صرف ایک example پوچھی ہے give an example of a group which is abelion group but not cyclic cyclic group کی آپ کو definition جو ہے وہ بعد میں سکھائی جائے گی abelion group جو ہے یہ تھوڑا سا lecture جو وہ لینٹھی ہو جائے گا یہ بعد میں explain کریں گے کیونکہ آگئی ویڈیو ٹین منٹس کی ہو چکی ہے abelion group جو ہے وہ ہمیں پتا ہے جس میں فیفت پروپٹی سیٹسفائی ہو جائے گروپ میں جنی سائیکل کی ویڈیو دیفینیشن ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جنریٹر جو ہے وہ اگزسٹ کرنا چاہیے تو جو ہے اس میں جو ہے جنریٹر جو ہے وہ جنریٹر جو ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے سائیکل گروپ کی دیفینیشن جو وہ لیندھی ہو جائے گا تو آپ صرف یہ آنسر جو ہے یہ نور جو چیزیں ہم بات میں دیس کریں گے کیونکہ یہ آپ کا شورڈ مارکس کا کسٹن ہے تو آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سبسکرائب میرے چینل وکار انسٹیٹوٹ تینک یو